حضرین قدرت کا قانون ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس کی موت پیتا ہے پھر چاہے وہ حیوان ہو انسان ہو یا پھر زمین ہی کیوں نہ ہو سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے زمین کے خاتموں کو لے کر ہر مذہب میں الگ الگ باتیں بتائی جاتی ہیں اگر سب ہی مذہب اس بات سے متفق ہے کہ ایک دن قیامت آئے گی مگر آج تک کئی لوگ بھی قیامت کو لے کر کئی ایک پیشنگویاں کر چکے ہیں جس میں سے چند آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تو ویڈیو کے جانے بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کے کے ساتھ موجود بل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو بر وقت اور بہت آسانی ملت رہا کریں نمبر وان مایا سیویلزیشن ناظرین مایا تحزیب نورت امریکہ کی ایک قدیم اور پریسرائیترین تحزیب ہے اس تحزیب کی شراط پندرہ سو قبلے مسیح میں ہوئی تھی اور یہ تحزیب اب میں وقت کی ایک موذب ترین تحزیب تھی ان کے کیلینڈر کے مطابقی کس ستمبر دو ہزار بارہ زمین کا آخری دن تھا اس پیشنگوئی کو لے کر ہالی وڈ نے کئی ایک فلمیں بنائیں جیسے کافی لوگ ڈر بھی گئے تھے مگر یہ پیشنگوئی غلط ثابت ہوئی نمبر ٹو مینگ چین مینگ چین کے مطابق 25 مارچ 1948 کو قیامت آنا تھی مینگ چین تائیوان کا ایک مذہبی استاد تھا اس کے فالورٹ کافی تعداد میں تھے اس کے اس پیشنگوئی کو انہوں نے سچ مان لیا تھا مگر مینگ چین کی پیشنگوئی غلط ثابت ہوئی اور آج دو ہزار اکیس چل رہا ہے نمبر ٹری زمین کے ختموں کو لے کر فادر آف مارڈرن سائنس نیوٹن نے بھی پیشنگوئی کی کہ دو ہزار ساٹھ اس زمین کا آخری سال ہوگا نیوٹن نے سترہ سو چار اسوی میں ایک نوٹ لکھا تھا کہ زمین کے گھننے کی رفتار کم ہو جائے گی جو دو ہزار ساٹھ کے بعد بلکل ختم ہو جائے گی اور زمین پہ وقت رکھ جائے گا اور زمین ختم ہو جائے گی نمبر فور ناستر دمس ناستر دمس کی کئی پیشنگوئیاں اب تک سچ ثابت ہو چکی ہیں ناستر دمس کے مطابق ایک بہت بڑا اسٹرویڈ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے جو کہ پانچ ہزار اسی کو بیرہ ہند میں آ کر گرے گا جس کے وجہ سے سمندر کا پانی زمین پہ پھیل جائے گا اور انسان اس زمین سے ختم ہو جائے گا ان چار بڑی پیشنگوئیوں میں سے تو دو ہفتہ غلصہ بٹ ہو چکی ہیں اور دو پیشنگوئیوں کے آنے میں ابھی کافی وقت ہے جو مجھے لگتا ہے وہ بھی غلصہ بٹوں گی تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اللہ حافظ